پی ایس ایل دیکھنے کراچی جانا ہے یا بیرون ملک سفر کرنا ہے فضائی مسافروں کے لیے ایک اور دھچکا ہوائی جہاز کے ساتھ کرائی بھی آسمان کو چھونے لگے قومی اور نیجی ایلائنز کی کرائیوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیل آج آنے گے نمائد لاہور نیوز رانا محمد علی رانا محمد علی بتائیے گا کیا وجہ ہے ٹکٹیں کیوں اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں یہ اس کی جو بڑی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے پچھلے چھے دن کے جو ہم مکمل ہماری رپورٹنگ رہی ہے اس کے درمیان جو سلم پایا تھا جو پروازے روانہ ناسو کی چار دن جو فضائی آپریشن ہمارا بند رہا مین وجہ یہ بتائی جاری ہے اور دوسری بات یہ کہ نو دس اور بارہ مارچ کو جو کریچی میں جو میچز ہونے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے اس میں تمام بکنگ ہو چکی ہے ائر بلو اس میں پی ای اے اور سرین ان کی یہ تین ایسی پروازی ہیں جو دومیسٹی کو پریٹ کر رہی ہیں ان کی تمام ٹکٹیں فروغت ہو چکی ہیں اور ان کا جو ریٹ ہے یہ تقریباً ریٹرن کریا ہے جو ان سے پینتیس سے چالیس ہزار تک وصول کیا گیا ہے اب جو ایکسر فلائٹوں کی بات رہی ہے اگر پی ایس ایل سے لاہور سے دیکھنے کے لیے لوگوں نے کر جانا ہے اس کے لیے پی ای کو سپیشل پروازیں چلانا پڑیں گی اس میں نہ صرف پی ای بلکہ اس میں سرین ایر کو بھی شامل ہونا پڑے گا اور اس کے ساتھ ایر بلو کا بھی اس حوالے سے جو شاکینی کرکٹ ہے ان کا جو لاہور کے میچ ختم ہونے کی ویسے کچھ مل برداشتہ ہوئے تھے لیکن اب اگر انہوں نے کریچی میچ دیکھنا اس کے لیے ضروری یہ ہے ہوایی سفر اور جلت پہنچنا اس میں جو ریلوے کے سفر کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان کی ٹکٹیں بھی بیکنی ہیں بہت دھڑا دھڑ جبکہ جو فضائی اوپریشن ہے اس کی موتلی کی وجہ سے کچھ ٹکٹیں مہنگی ہوئی ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ای یہ ہو سکتا ہے کہ اس میچز کو دکھانے کے حوالے سے اگلے جو کریچی میں ہونے والے میچز ہیں ان کے حوالے سے سپیشل ایکسٹر پروازیں چلائے گا اور اس میں بڑے جہاز بھی جو فلائٹ اوپریشن میں شامل کیا جا سکتے ہیں بسے روٹین میں تو ایٹی آر جاتے ہیں جس میں کم مسافر جاتے ہیں لیکن اگر پی ایس ایل کریچی میں دکھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں بوینٹ ٹپل سیون اور اے تھری ٹونٹی ایک بسیس کا بھی استعمال کرنا پڑے گا اس حوالے سے جو مسافروں کی بوکنگ ہے جو روٹین کی وہ کریچی کا دھڑا دھڑا ٹکٹے فروغت ہو رہی ہیں ایکسٹر پروازوں کے حوالے سے بھی لوگوں کا مطالبہ ہے نہ صرف یہ بلکہ درونے ملک آنے اور جانے والے میں مسافروں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ پیئے یہ سمیت قومی ائرلائن سمیت جتنی بھی نیجی ائرلائن ہیں جو ہمارے افضائی اپریشن اور ہمارے افضائی روٹ استعمال کرتی ہیں ان کو چاہیے کہ ایکسٹر پروازیں استعمال کریں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی آپ موجود رہیے گا رانا محمد علی اسی حوالے سے مزید بات کریں گے ٹریول ایجنٹ اسوسییشن کے ممبر خاجہ ایوب نصیب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کے واقعہ خاجہ صاحب فرمائیے گا ائرلائنز کے قرائےوں میں کیوں اضافہ کیا گیا اور کب تک فضائی مسافروں کو مہنگی ٹکٹیں خریدنا پڑیں گی دیکھیں جی اس وقت جو پاکستان میں جو بھی شٹ ڈاؤن ہوا تھا فلائنگ کا آئرپورٹ کا اور جو ائرلائنز سٹاپ ہوگی تھی دہور آنا اس کی ویسے یہ ہوا ہے کہ طلب اور رسط میں فرق آ گیا ہے ڈیمانڈ اس وقت بہت زیادہ ہے اور میں حکومت وقت کو یہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ سیویل ایویشن کو کہا ہے کہ یہ کنٹرول کریں اور جب تک فورن ائرلائنز اپنی ایکسٹر فلائٹ سٹارٹ نہیں کریں گے دیکھیں جو ٹکٹ ستر ہزار پہ کی تھی سب دو لاکھ روپے کی بکری ہے اور میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی مہنگی ٹکٹ بکے گی اتنی ہی فورن ایکسچینج باکستان سے باہر جائے گی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت وقت پچھائیے تمام ائرلائنز کو سیویل ایویشن حکم دے کہ جتنے دن یہ فلائٹ سسپنڈ رہی ہے اتنے دن آپ ایک ڈیلی ایکسٹر فلائٹ چلائیں اتنے دن یہ کنٹرول نہیں ہوگا آپ تمام ائرلائنز کے آفیس کے باہر جا کے دیکھئے جمعے غفیر وہاں پہ لگاوے لوگوں کا اور جانے والے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مختلف ائرلائنز کے آفیس میں دھکے کھا رہے ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے یہاں تاکہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آفیس کے شیٹڈ ڈاؤن کیے ہیں چھیک ہے حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر نظر سانی کرے اور جو لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ٹکٹس پر جہاں پر ستر ہزار کی ٹکٹ دو لاکھ تک فروقت ہو رہی ہے اس معاملے کو دیکھا جائے ٹرائول ایجنٹ اسوسییشن کے ممبر خاجہ ایوب نسیم اور نمائندہ لاہور نیوز رانہ محمد علی ہمارے صدق موجود تھے دونوں کا شکریہ